میری انجومن کے کمیٹی کے میبران سے گزارش ہے کہ وہ ڈیس کے پاس آ جائیں تاکہ بچوں کو حوصلہ افزائی کرنے میں ان کے ذریعے کی جا سکے حضرت عباس آوارڈ اس جچ نے عباس میں پچھلے بیس سالوں سے بارہ بنکی زلے کے ٹاپر بچوں کو ہونہار بچوں کو جنہوں نے قوم کا نام روشن کیا ہے ان کو دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اسپیشل اچیومنٹ کٹیگری بھی ایک آوارڈ کی ہے جس میں بچوں نے کمپیٹیشن کے ذریعے ایک نامی جوب حاصل کی ہے ان کو دیا جاتا ہے اور آپ کے شہر کے وہ مومنین بزرگ مومنین جنہوں نے دینی سماجی و عدبی خدمات کی ہیں ان کے حوالے سے آوارڈ ہے پہلا آوارڈ دینی سماجی و عدبی خدمات کے شعبے سے میں گزارش گزار ہوں آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ آوارڈ ان کے والد مرہوم جناب سید محمد تہذیب اسکری صاحب کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے دینی و سماجی خدمات کو پورے بارابنکی زلے میں انجام دیا ہر آنگ بھی جو بارابنکی زلے کا ہے وہ مرہوم تہذیب اسکری صاحب کو ضرور جانتا ہے میں ان کے صاحب زادے آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب سے گزارش شروعوں گا کہ وہ آئے اور ان کے والد محترم کا یہ آوارڈ حضرت ابباس آوارڈ میں گزارش گزار ہوں آلی جناب مولانا قلب رشید رزوی صاحب سے جناب مسعود رزوی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے جناب سید زفر امام صاحب اور جناب شاہید حسین صاحب جو صدر ہیں آپ لوگ نیچے پوڈیم پہ آجے جنرل سیکریٹری جناب کشیف سنڈیلوی صاحب سید زفر امام صاحب اور انجومن کے صدر جناب شاہید حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آگے آجے آئیے شاہید صاحب شاہید بھائی کو بلالی جاگے یہ آوارڈ مروم سید محمد تیزی بسکری صاحب کو ان کی دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے جو ان کے صاحبزادے جناب عالی جناب مولانا جواد عسکری صاحب پبلا اپنے ہاتھوں سے لے رہے ڈسٹک جنگ جناب سرور حسین صاحب بھی اپنے ہاتھوں سے مروم تیزی بسکری صاحب کو کئی آوارڈ جو دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے ان کے صاحبزادے عالی جناب مولانا جواد عسکری صاحب کو دے رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا جواد عسکری صاحب کا جو ہماری اس آواز پر اس سٹیج پر آئے اور یہ آوارڈ لیا دوسرا آوارڈ آپ ہی کے شہر کے ایک مومن آدمی جنہوں نے بطور متولی آپ کے شہر کی جامعہ مسجد کی دیکھ ریکھ لی اور آج وہ جامعہ مسجد جس جگہ پر ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے اس کے علاوہ مہرم کے تمام جلوسوں میں اور بطور متولی یہاں پہ میں گزاری سوزار ہوں جناب مظاہر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئے یہ دینی اور سماجی خدمات کا آوارڈ جشن عباس حضرت عباس آوارڈ ان کو یہاں پہ دیا جارہا میں گزاری سوزار ہوں علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ سے جناب رضا حیدر صاحب سے جناب زیشان حیدر صاحب سے اور جناب صادق حسین صواست صاحب سے کہ وہ پوڈیم کے پاس آئے اور جناب مظاہر حسین ایڈوکیٹ صاحب کو یہ آوارڈ جناب رضا حیدر صاحب زیشان حیدر صاحب صادق حسین صاحب صاحب جہاں بھی ہو میری آواز سن رہے ہو جناب مظاہر حسین قریبی صاحب جو ایک جانا نام ہے آپ کے زلے کا انجمنت امامیاں کٹرا کہ یہ سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور جامعہ مسجد جو ہمارے زلے کی ہے آج اس کے منتظم کی حیثیت سے انہوں نے بہت کارگزاریا کی محرم کے جروسوں میں اور بطور متولی میں کا شکر گزار ہوں تیسرا آوارڈ عدبی خدمات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے آپ کے شہر کے ایک بہت ہی استاد شاعر جیہ آپ جان گئے ہوگے جن کی اس سال پانچری کتاب نمائی ہوئی ہے یہ دو سال سے جشن نہیں ہو پا رہا تھا کرونا کی وجہ سے ورنہ یہ آوارڈ ان کو اور پہلے دیا جاتا وہ حق دار تھے میں معذرت کھا ہوں کہ یہ پروگرام یہ آوارڈ استاد شاعر اہلِ بیت جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کو ان کی عدبی خدمات کے حوالے سے آوارڈ دیا جا رہا ہے یہ عدبی خدمات کا آوارڈ ہماری انجمن نے کئی سال پہلے مرہوم آزر بارہ بنکوی صاحب کو دیا تھا اور اس کے بعد یہ عدبی خدمات کا آوارڈ ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کو دیا جا رہا ہے دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے ایک اور آوارڈ جو آپ کے بارہ بنکی قصبے کی مشہور معروف شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایک احسائے علم کے میدان میں کان کیا کہ ایک ڈگری کالیس کھلا جس میں اپنے بچوں کو جو غریب ہیں ان کو بھی داخلہ دیا اور اس کے ساتھ اس سکول سے اس کالیس سے پڑھے ہوئے بچے آٹھ ٹاپ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہت میعاری کام بھی کیا میں جیہاں میں غزاری سوزار ہوں جناب کفیل صاحب جو اسندرہ سے تشریف لائے ہیں ملکہ ڈگری کالیج کے پرنسپل فاؤنڈر میں غزاری سوزار ہوں آلی جناب مولانا قلبِ روشید صاحب سے ڈسٹک جنگ جناب سرور حسین صاحب سے آلی جناب مولانا عدیب حسین صاحب پوری صاحب قبلہ سے آپ لوگ سلوات کا سارہ دیں اسندرہ اور بارہ بنکی زلے کی مشہور و معروض شخصیت حجرت الاسلام آلی جناب مولانا رضا حیدر صاحب کے بھائی جنہوں نے ایک ایسا کارنما انجام دیا گیا ہے ڈگری کالیج جو آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ایک سلوات کا سارہ دیا ہے حضرت یہاں سے سپیشل اچیومنٹ ایوارڈ جلدی جلدی بس پانچ منٹ میں میں آپ کو یہ زحمت تمام کر رہا ہوں یہ ایوارڈ اس شعبے میں دیا جا رہا ہے جو آپ کے ذلے کے ان بچوں کو دیا جا رہا ہے جیروں نے کسی کمپوٹیشن کے زہر تحت گورنمنٹ جاپ پائی جسے آج کے دور میں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاپ پانا آسان نہیں لیکن ان بچوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ آپ کمپوٹیشن کے تھوڑ اگر بیٹ کرتے ہیں تو بینہ ایوارڈ یہ بھی آپ جاپ پا سکتے ہیں اس اسٹیج سے یہ ایوارڈ برابر دیا جاتا ہے میں استقبال کرتا ہوں علی جناب مولانا علی مہدی صاحب مولانا ابن عباس صاحب کا کہ وہ اسٹیج پہ آجائیں اسپیشال اچیومن ایوارڈ میں میں پہلا ایوارڈ جو ہے آبھی کے بارابنکی زلے کے کربلا مہولے کے ایک بھونہار بچے جیہاں محمد عصد رزوی صنو محمد عادل رزوی جنہوں نے ایک سلوات کا سہرہ دیں علی جناب مولانا ابن عباس صاحب مولانا علی مہدی صاحب کا اوڈیم کی تفسی سیوڑی سے آجائیں ایک اور سلوات سوڑیں آپ لوگ جیہاں میں بات کر رہا تھا آپ ہی کے بارابنکی زلے کے کربلا مہولے کے ایک بھونہار بچے کا محمد عصد رزوی صنو محمد عادل رزوی ان کے گھر سے جو بھی ہوں عادل بھائی یا ان کے چچا اگر یہاں موجود ہو تو آوارڈ کے لیے ہیں جناب فازل صاحب یہاں پہ موجود ہیں وہ آ رہے ہیں ان کا بھتیجہ ہے جنہوں نے پانچ گولڈ میڈل حاصل کیے بی ٹیک کے جس کو آوارڈ کیا ہماری آنیبل گورنر نے یوپی کی گورنر نے اور اس وقت وہ ایمیزون میں ورکنگ ہے ایز ایس ایس سوفٹر انجینئر اور بہت بڑا کارنماہ کیا گیا آپ کے اسٹیٹ کی ایک گورنر ہے ان کو پانچ گولڈ میڈل دیئے میں آلی جناب مولانا محمد حسینی صاحب سے ازارش کروں گا ڈاکٹر ایس ایم حیدر صاحب جو سرپرست ہیں جمن کے جناب ڈاکٹر علی حماس صاحب اگر یہاں پر ہوں تشریف نہیں رکھتے ہیں علی جناب مجاہد حسین نقوی صاحب اگر یہاں پر ہوں تشریف نہیں رکھ رہے ہیں میں مزاری سوزار ہوں آلی جناب مولانا ابن عباس صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ اس بچے کا آوارڈ کیلئے حسنا حفظائی کریں ابن عباس صاحب ایک مڑک مولانا ابن عباس صاحب مولانا ایس ایم حیدر صاحب محمد عدل رزوی جنہوں نے پانچ گول میڈل ان بیٹیک آوارڈڈ بائی یو پی گورنر اور اس وقت ایمیزون میں سوفٹر انجینئر کی ایس 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 سے کام کر رہے ہیں ایک فوٹو لے جائے مولانا صاحب فازل بھائی مولانا صاحب ایک فوٹو کر جائیں ایک کھڑے ہو جائیں ساتھ میں مولانا صاحب ابن عباس بھائی ڈاکٹر صاحب آپ بیچ میں آ جائیں فازل بھائی اب بیچ میں آ جائیں سینٹر میں آ جائیں ایک سلوات پڑھیں آپ لوگ اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد دوسرا آوارڈ آپی کے بارہ بنگی زلے کی مشہور و معروف شخصیت جناب حسن مہدی صاحب ایڈوکیٹ جن کا بیٹا فراز مہدی رزوی جس نے کوالیفائیڈ کیا ہے اس اسی ایگزام کو اور پوسٹڈ ہے ایزا اسٹینوگرافر پرسنل سیکریٹی تو آڈیٹر جنرل کیگ الہاباد انہوں نے یہ نمائیہ کارنما انجام دیا ہے جناب فراز مہدی رزوی صاحب سنوف حسن مہدی رزوی صاحب ایڈوکیٹ وہ جہاں بھی ہوں وہ آ رہے ہیں ان کے والد مہترم صاحب میں گزاری سجار ہوں آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب سے مولانا جناب افترخار علی جنئر صاحب اگر یہاں موجود ہوں انجمن کے سرپرست ہیں جناب رفاقت حسین صاحب اور جناب عرفاد حسین صاحب وہ آئے اور اوپر آجائے حسن بھائی اوپر آجائے مولانا جواد اسکری صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں جناب افترخار علی انجینئر صاحب اگر ہوں رفاقت حسین صاحب اور عرفاد حسین صاحب افترخار علی انجینئر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں محضرت کر رہے ہیں بہرحال انجمن کے سرپرست ہیں بزرگ ہیں وہ بھی لاسٹیئر ان کو بھی دینی و سماجی خدمات کے لئے آوارڈ دیا گیا تھا آپ لوگ ایک سلوات کا سہرہ دیں تیسرا آوارڈ آپی کے بارابنکی زلے کے فتح پور قصبے سے تعلق رکھنے والے محمد وائز سن آف آزاد حسین جنہوں نے اس اسیسی اگزام کوالیفائیڈ کیا اور اس وقت لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایزا اسٹینوگرافر پوسٹڈ ہے میں گزاریز گزار ہوں ان کے گھر سے جو بھی ہو یا ان کے والیس صاحب آزاد حسین صاحب یہاں پر ہوں محمد وائز خود آ رہے ہیں یہاں پر سن آف آزاد حسین میں گزاریز گزار ہوں علی جناب مولانا محمد رضا صاحب ترشیب نہیں رکھ رہے ہیں علی جناب مولانا علی مہدی صاحب قبلہ سے انجمن کے سرپرست جناب رئیس احمد صاحب جنرل سکری کشید سنڈیلوی صاحب اور بندے حسن چچا جو انجمن کے سرپرست ہیں اگر وہ یہاں پر ہوں اگنارے سلوات کا سہرہ دیں اگلا آباد آفی کے بارہ بنکی زلے سے تعلق رکھنے والی مشہور و معروف شخصیت جہاں حردل عزیز ڈاکٹر عصد عباس صاحب کے صاحبزادے سیف عباس صاحب جنہوں نے نیٹ فرس ٹیٹم میں کوالی فائیڈ کیا اس وقت ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے ہیں رامان اور گوہیا انسٹوٹ لکناؤ میں میں اس وقت ڈاکٹر عصد عباس صاحب سے بات ہوئی وہ راستے میں ابھی نہیں آپ آئے میں گزارش ہوں انجمن کے جنرل سیکریٹری سے کہ وہ ان کی جگہاں پہ آوارڈ یہ ریسیب کریں سیف عباس سنوپ ڈاکٹر عصد عباس صاحب مولانا ڈاکٹر کلپر رشاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا جناب زفر امام صاحب اور آلی جناب مولانا آیاز آلمپوری صاحب سے گزارش کروں گا نیت اقزام ان فرسٹ اٹیمپ ان پرسوئنگ ایمیری ایس پرم راہ منہور رویا یونیورسٹی لکنہو اگلا آوارڈ آپ کے ظلے کی بارہ بنکی شہر کی کلسوم زہرہ ڈاکٹر آف سید جعفر امام جنہوں نے ماسٹر ان کمپورٹر اپلکیشن ایم سی ایوی دا آنر سی نال سبجک ان گرڈ پس پوزیشن ان لکنہو یونیورسٹی آل سبجک ڈاکٹر آف سید جعفر امام ان کے والد صاحب جہاں پر ہیں میں مولانا حلال عباس صاحب مولانا محمد حسینی صاحب زیشان ایدن صاحب اور مولانا میراج حدر صاحب سے بزارش کروں گا کہ یہ حصلہ افضائی کریں یہ انجمن کے نائب صدر بھی ہے کلسوم زہرہ ڈاکٹر آف سید جعفر امام ماشٹر ان کمپورٹر اپلکیشن ایم سی ایوی دا آنر ان اللہ سبجک سامنے دیکھیں آپ اگلا ہواٹ آپی کے ذلے کی بہت مشہور محروش شخصیت جو اس کربلا کی خدمت بھی انہوں نے کی ہے جناب شاہید حسین رزوی صاحب جو انجمن کے صدر ہیں ان کی بیٹی ڈاکٹر بشرا رزوی جنہوں نے فرسٹ ایٹم میں کیجی ایم سی لکنو میں ایز ای ڈاکٹر چوائن کیا ہے ایز ای جونئر ریزیننٹ ڈاکٹر اور اس وقت کیجی ایم سی لکنو میں وہ پوسٹڈ ہے ڈاکٹر بشرا رزوی جو گورنمنٹ جاب میں ہے اور تمام کارے خیر انشاءاللہ انجام دیں گی میں بزارش دوار ہوں ان کے والدیں مہتران ڈاکٹر شاہید حسین صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں جناب شاہید حسین صاحب سے کہ ان کی جگہ پہ آوارڈ یہ شاہید بھائے میں گزاری جاروں جناب زیشان حیدر صاحب سے کشش سنڈیلوی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور ہی یہ آوارڈ دیں آلی جناب مولانا میراج حیدر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئے ہیں کون رہ گیا مولانا مولانا کون رہ گیا حسین صاحب محسن مصطفیٰ ایک باوزہ بلا نارے سلوات کا سارہ دیں اسپیشل اچیومنٹ کا یہ آخری آوارڈ آپ کے ظلے کی مشہور و معروف شخصیت زید پور سے تعلق رکھنے والی جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف عالم دین پڑھائی اور علم کے میدان میں بہت آگے جا سکتا ہے ابھی ہم لوگوں نے دو سال پہلے ان کو ماسٹر آف فیلوسفی کمپلیٹ کرنے پر آوارڈ دیا تھا آج انہوں نے اپنا پی ایس ڈی کمپلیٹ کیا جی آج یہ مولانا ڈاکٹر سید عدیب حسن زہدپوری صاحب کیولا سے گزارش کر رہا ہوں پی ایس ڈی ان پرشن پرم جی ای نیو ڈیلی مولانا میراج حیدر صاحب کیولا ڈاکٹر ایس ڈی حیدر صاحب کیولا مولانا ڈاکٹر راہی مرزوی صاحب اگر ہوئے ہوں یہاں پر صادق حسین صاحب سبا 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 آلی جناب مولانا میراج حسن مصطفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کی وہ یہاں پر آئیں جناب عدیب حسن زہدپوری صاحب کیولا جنہوں نے پی ایس ڈی ان پرشن پرم جی ای نیو ڈیلی آپ لوگ ایک سلوات کا سارہ دیں یہاں پہ یہ سپیشل اچیومنٹ ایوارڈ کا سلزلہ ختم ہوا اب آپ کے شہر کے ٹینت اور ٹویلتی سٹینڈر کے چار بچے ہیں جن کی ماکشیٹ ہمارے پاس آئی ہے اکیڈیمیک ایوارڈ ہے میں اس میں سب سے پہلے گزار ہوں محترمہ اسنا زہرہ ڈاٹر آف سید مصطفی حیدر زہدپور ان کے چچا یہاں پہ علی جناب مولانا حسن صاحب یہاں موجود ہے اسنا زہرہ ڈاٹر آف سید مصطفی حیدر جنہوں نے نائنٹی فور پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈرڈ فرم آئی ایسی گوٹ سے کیا ہے میں بزار سجار ہوں استاد شہر اہلے بہت جناب ڈاکٹر آزا مورانوی صاحب سے آلی جناب مولانا عدیب حسن زہدپوری صاحب پبلہ سے کیونکہ زہدپور کی یہ لڑکی ہے جناب کشن سنڈیلوی صاحب سے آپ لوگ اس سلوات کا سہرہ دیں اسنا زہرہ ڈاٹر آف سید مصطفی حیدر زہدپور گوٹ نائنٹی فور پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈرڈ آئی ایس سی ای بوڑڈ سلوات بھیجیں آپ کو دوسرا آوارڈ مہترمہ تفسیر فاطمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زہدی صاحب جنہوں نے نائنٹی ون پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر آف یوپی وڈ کیا ہے تفسیر فاطمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زہدی ان کے گھر سے کوئی ہو یا ان کے گھر سے داما صاحب جناب عباد اسکری صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں تو وہ یہ آوارڈ ریسیف کر سکتے ہیں تفسیر فاطمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زہدی زرگام بھائی آ رہے ہیں ہم کی رہا تھے نائنٹی ون پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر آف یوپی وڈ میں مولانا ابن عباس صاحب مولانا جواد اسکری صاحب اشرف حسین صاحب جو ہماری انجمر کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اشرف حسین صاحب ولی بھائی ان کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں بھائی نیچے آ جائے پوڈیم پہ جیہاں تفسیر فاطمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زہدی جن کی چاروں بیٹیوں نے اس جشن افباس سے حضرت افباس آوارڈ لیا ہے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کی پروریش اس طریقے سے بچوں کی کرنی چاہیے کہ ہر بچہ ٹاپر نکل رہا ہے ان کا تینوں لڑکیوں کو یہاں سے حضرت افباس آوارڈ دیا گیا اور یہ چوتھی بچی ان کی جو ہے اس نے بھی پہلے ہی اٹم میں ٹینتھ اسٹینڈرڈ میں یہ مارکہ حاصل کیا ہے میں ان کے ان کے لئے ایک سلوات کر دیا تیسرا آوارڈ سید علی مزبہ رزوی سن آف ایس اسد افباس رزوی گوٹ ایٹی ون پرسنٹ ان ٹینتھ اسٹینڈرڈ آف یو پی بورٹ یہ جہاں پر بھی ہو یہاں رہے ہیں علی مزبہ رزوی سن آف اسد افباس رزوی میں مولانا میراج اہدر صاحب جعفر امام صاحب سمیر افباس صاحب اور افتر امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حاصل آپ زائین کی کریں سمیر افباس صاحب افتر امام صاحب بلال اہدر صاحب ان کی نمائندگی کرتے ہیں خشن صاحب آپ ہی کرتے ہیں علی مزبہ رزوی سن آف ایس افباس ریپی جعفر صاحب ایک پوٹو کرنا دیکھتے ہیں آخری اوارڈ محمد اعباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی جو کسروہ سعداد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد مہترم کسروہ کی انجمن کے صاحب بیاس بھی ہیں ان کے بیٹے نے یہ کارنما انجام دیا ہے ایٹی پرسنٹ انٹینڈی سینڈرنڈ سی بیس سی بورڈ اعباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی اگر وہ یہاں پر ہو یا کسروہ سعداد سے کوئی بھی ان کی جگہ پر جو موجود ہو یہاں پر چندن سانیال ساکو میں بلاتا ہوں آجائے محمد اعباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی کہ سروہ سے کوئی بھی نمائندی کی رکھتا ہوں آجائے ان کی جگہ پر حسن رزا صاحب بیٹھے ہوئے حسن رزا صاحب بیٹھے ہوئے میں گزاردار ہوں آلی جناب مولانا عباس مہدی صاحب اگر یہاں تشریف رکھتے ہوں مولانا علی مہدی صاحب چندن سانیال فیضابادی صاحب سے اور مولانا احسن صاحب سے بھی گزاردار ہوں مولانا احسن صاحب محمد اعباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی جو صاحب بیعاظ ہیں یہ اوارڈ کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اب میں انجمن کے جنرل سیکرٹی جناب کشری سنڈیلوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جناب زاہید قادمی صاحب کو محفل کروا لگا اب باقاعدہ جس کے لئے آپ منتظر ہیں اور میں ان کے درمیان میں ہائل نہیں ہوں سا ہونا چاہتا ہے لیکن ایک مطلع دو شیر سے میں ان کا اتقبال کرتا ہوں کہ اباس آئینہ ہے وفا کے سنگار کا اباس آئینہ ہے وفا کے سنگار کا ہائے اکس اس میں قوت پروردگار کا ایک حوصلہ ہے پیاسے دلوں کی پکار کا ایک حوصلہ ہے پیاسے دلوں کی پکار کا اور ایک غازی سنت کا نام ہے اباس پیار کا غازی سنت کا نام ہے اباس پیار کا اور یہ بھی شیر دیکھیں کہ ایک پھول ایک پھول سرواز پڑھیں غازی سنت کا نام ہے اباس پیار کا اس باوفا کے ہاتھ قلم ہو گئے تو کیا جائیں جائیں آزرات ہیں یہ آخری شیر اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ناظر میں نقلاب زاہد کانپوری روبرو ہوں گے کہ اس باوفا کے ہاتھ قلم ہو گئے تو کیا اس باوفا کے ہاتھ قلم ہو گئے تو کیا ارے آنکھیں تو کام کرتی رہی دل فقار کا آنکھیں تو کام کرتی رہی دل فقار کا انہیں شعر کے سائے میں میں ناظر میں انقلاب زاہد کانپوری سے گزارش کروں گا کی وائیں اور نظابت کے فرائز کو باقادہ انجام دیں ان کا آپ جاگتی سلواز سے استقبال کریں